لائک کریں اس کے بعد سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمارے ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں تو عرض کر رہا تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ارشانت فرماتے ہیں کہ منافقین کے خشو سے بچو منافقین کے خشو سے بچو پوچھا گیا کہ یہ منافقوں کا خشو کیا ہے یہ منافقین کا خشو کیا ہے تو صدیق اکبر فرماتے ہیں منافقین کا خشو یہ ہے کہ جسم پر تو خشو تاری ہے نماز میں لیکن اندر دل میں خشو نہیں ہے یہ منافقین کا خشو ہے اور مومنین کا خشو یہ ہے کہ دل بھی خدا سے لرز رہا ہے اور بدن بھی خدا کے خوف سے لرز رہا ہے یہ مومنین کا خشو ہے اور ایسی نمازیں اللہ کے قرب تک پہنچاتی ہیں اس لیے آج لوگ بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ سید صاحب میری نماز میں وسوسے بہت آتے ہیں ذہن ایک طرف نہیں رہتا آسان طریقہ بتاتا ہوں اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمت اللہ تک پوری نماز کا ترجمہ یاد کر لو یعنی جو نماز میں کہہ رہے ہو اس کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ کہتے کیا ہو اللہ اکبر کا مطلب اللہ سب سے بڑا ہے اس طرح پوری نماز یاد کر لو تو جب تم نماز کا ترجمہ یاد کر لوگے تو عربی میں پڑھو گے تو اردو دماغ میں گھومتا رہے گا اور جب دماغ میں گھومتا رہے گا تو اتنا آپ کے دل کے اندر خوشو پیدا ہوتی رہے گی اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بخاری شریف کی عدیث ہے مسلمانوں جب کوئی مومن نماز پڑھتا ہے تو وہ کتنے بلند مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے افسوس لوگوں کو کوئی وکیل بلائے ڈاکٹر بلائے انجینئر بلائے وزیر بلائے امیر بلائے تو لوگ کہتے فلانے بلائیا فلانے بلائیا فلانے بلائیا اپنے پاس بٹھایا مجھ سے باتیں کی بخاری شریف کی عدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم نماز میں رہتے ہو تو کعبے اور تمہارے درمیان تمہارا خدا رہتا ہے حضور فرماتے ہیں کعبے اور تمہارے درمیان وہ اللہ جو جہد سے پاک ہے وہ اللہ جو سمت سے پاک ہے وہ اللہ جو آنے جانے سے پاک ہے وہ اللہ جو زمان و مکان سے پاک ہے میرے نبی نے فرمایا جیسا کہ اس کی شان ہے تمہارے اور کعبے کے درمیان تمہارا اللہ ہوتا ہے اس لیے جو ہے جب تم نماز میں کھڑے ہو تو آسمان کی طرف نظریں مت اٹھایا کرو نماز میں کھڑے ہو ادھر ادھر نظریں مت اٹھایا کرو ارے کیا خیال ہے میں تقریر کر رہا ہوں ایک طالب علم ہوں آپ کا خاتم ہوں آپ کے جدیا سیدھی کرنے والا ہوں بولو میں تقریر کر رہا ہوں سارے لوگ میری طرف دیکھ رہے ہیں کوئی ادھر ادھر الحمدللہ نہیں دیکھ رہا ہے لیکن مجھے حیرت ہے کہ رب ہمارے سامنے ہو اور ہم ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں بولو یہ رب کی بیعدبی ہے کہ نہیں ہے اللہ رب العزت عام میں سامنے اور جہد سے پاک ہے لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا جب تم نماز بھی ہوتا تو تو تمہارا خدا تمہارے سامنے ہوتا ہے کعبے اور تمہارے درمیان تمہارا خدا ہوتا ہے اس لئے سامنے مت تھوکا کرو اوپر نیچی آگے پیچھے مت دیکھا کرو سجدے کی جگہ پر عدب سے نظریں رکھا کرو آقا فرماتے ہیں جو نماز میں اوپر دیکھیں اللہ اس کی نظریں اچک لے اللہ اس کی نظریں چھین لے جو نماز میں ادھر ادھر دیکھتا ہے نماز کی برکتوں سے محروم کر دیا جاتا ہے اس لئے نماز میں سجدے گاہ پر نظر ہو اور کم سے کم یہ تصور ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے کم سے کم یہ کم سے کم کی بات ہے کم سے کم اللہ دیکھ رہا ہے اور زیادہ سے زیادہ وہ تو عارفین جانتے ہیں صالحین جانتے ہیں لیکن اس سے بڑی منزل ہے ایسے عبادت کر گویا تو خدا کو دیکھ رہا ہے گویا توجہ یہ حضور کا فرمان حدیث صحیح ہے حدیث جبریل بخاری شریف میں ہے کیا گویا تو خدا کو دیکھ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں خدا دیکھتا ہے تب ہی تو گویا تو دیکھ رہا ہے دنیا میں آنکھوں سر کی آنکھوں سے تو کوئی اس کو نہیں دیکھ سکتا لیکن قدرت نے دل کی آنکھیں ایسی دی ہیں کہ جس میں خدا نظر آتا ہے اسی لئے تو کہا نا کہ کان نہ کترا حالانکہ کان نہ کترا کی قید ہے بلکہ صوفیہ تو فرماتے ہیں جب اس سے اوپر کی منزل ملتی ہے تو کان نہ کترا کی قید ہٹ جاتی ہے اور یار کا جلوہ بے نکاب و ترابع بسری کہتی ہے اللہ اکبر کہنے کے بعد سنہ اس وقت تک پڑتی نہیں جب تک یار اللہ اکبر کو قبول نہیں کر لیتا سجدہ کر کے اس وقت تک سجدے سے سر اٹھاتی نہیں جب تک کہ سبحانہ ربی العالیٰ کہے کہ ربی العالیٰ کا جلوہ نہیں دیکھ لیتی ایک عورت کا یہ حسنہ ہے ایک عورت کا یہ حسنہ ہے ہم کہاں ہیں لیکن بات اتنی ہے کہ جب تک نشے میں ہونا آدمی تو بیوی سامنے ہوتو بھی نہیں پہچانتا بچہ سامنے ہوتو بھی نہیں پہچانتا دھیان دیں میری بات پر کوئی مشکل تو نہیں کر رہا ہوں آسان ہی کر رہا ہوں نشے میں ہو سامنے جو نہیں پہچانتا نشہ اترے تو پہچانے پتا چلا یار کو پہچاننے کے لیے نشے سے باہر نکلنا ضروری ہے ارے جسے شراب اور کتہ گولی کا نشہ ہو اس کو یار نظر نہیں آتا تو جس کو دنیا کا نشہ ہو اس کو یار کیسے نظر آسکتا ہے اگر اس کا مشاہدہ کرنا ہے تو انا کے نشے سے نکلنا ہوگا اس کا مشاہدہ کرنا ہے تو تکبر کے نشے سے نکلنا ہوگا اس کا مشاہدہ کرنا ہے تو دنیا کے نشے سے نکلنا ہوگا اگر اس کا مشاہدہ کرنا ہے تو دنیا کے گناہوں کے نشے سے نکلنا ہوگا لوگ نشے میں بڑو بے ہو بے شرابی کے نشے کو تو سب برا سمجھتے ہیں اپنے گناہوں کے نشے کو ہم کب برا سمجھیں گے ذرا کوئی اس سے بھی تو باہر نکلے ذرا کوئی اس سے بھی تو باہر نکلے اور پھر یار کی محبت کے نشے کی طرف آئے تب پتا چلے گا کہ تیری پیدائش کا مقصد کیا ہے